میں سوچتی ہوں کہ شاید میں نے آج اتنا میٹھا نہیں کھایا پھر جب میں یاد کرتی ہوں نہیں میں نے کیا کیا میٹھا کھایا تو وہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جو آپ نے یہ بتایا مکسر حکیم صاحب جو لوگ شوگر انگٹیک زیادہ رکھتے ہیں کیا وہ ویسے ہی نورمل لائف میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں سہرش کہ زیادہ میٹھا کھانے سے شگر ہو جائے گی کچھ لوگ کی باڈیز جلدی میٹھا باڈیزم اچھا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں کہ ان کا نہیں ہوتا ہے لیٹس آسکر نیوٹریشنسٹ آپ کیا ڈائیٹ ریکمینڈ کریں گی فرشوگر پیشنٹ دیکھیں ڈائیبیٹک پیشنٹ سے ڈپینڈ کرتا ہے وہی کہ انسلین پہ ہیں یا ٹائپ ٹو ہے تو وہ اورل میڈیسن پہ ہیں ٹائپ ٹو میں بھی اینڈ آف دے دے جو ہے بلکل وہ آپ کی پینکریاس کے سیلز اگزاست ہو جاتے تو انسلین پہ آنا بڑھتا ہے لیکن اگر آپ مینج کر لیتے تو کافی عرصے تک کنٹول لیتے ہیں ڈائیبیٹیز ایسی ہے کہ ڈائیٹ بھی ڈائیٹ کے تھوڑ ہے ڈائف سٹائل سٹینجز کے اب ڈائف سٹائل میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نیند اچھی ہو جو ایکسرسائز ہونا چاہیے آپ کا جس میں آپ ٹارگیٹا ہٹریٹ اچھیف کریں اپنا ڈائیٹ ڈائیٹ میں کامپلیکس کارب دلیا ہے باجر کی روٹی ہے جو کی روٹی ہے کامپلیکس کارب جو آپ کو فیلنگ کریں اچھا میٹھا جو وائٹ شگر ہے وہ نکال دیں فروٹ انٹیک اپنا مونٹر کریں کہ آپ دن میں جسی ایک بول ہے اتنا بول آپ نے ایک فروٹ کا لے لینا ہے مکسنگ آف فروٹس نہیں کریں جس میں گلائسے میں ایک اینڈیکس اوپر نیچے ہوتا ہے تو انسولین کے سپائکس آتے ہیں وہ ہام کرتا ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے